موسیقی اور لاہور میں جھوٹ پھیلا کر طلبہ کو اکسانے والا ملزم گرفتار وعدہ کیا تھا سازش میں ملویز کسی شخص کو نہیں چھوڑوں گی وزیراعالہ پنجاب مریم نواز کا ایکسپر پیغام پاکستان خطے میں اس احکام کا خواہشمند پرامن اور خوشبہ بھی اگوان سرزمین کا دہشتگردی کے لیے استعمال روکنا ہوگا انصداد دہشتگردی سٹرکچر بنانا ہوگا آئیں سیاسی تنازیات و تقسیم کے بجائے متحد ہو کر کام کرنے کو ترجیح دیں وزیراعظم کا اسیو کانفرنس سے افتتاہی خطاب فلسطین میں اسرائیلی مظالم کا معاملہ بھی اٹھا دیا بولے غزہ میں جاریہ تلمیہ نسل کشی سے آنکھیں نہیں چورا سکتے عالمی برادری کو مظالم روکنے کے لیے اقدامات کرنا ہوں گے فوری اور غیر مشروع جنگ بندی کو یقینی بنانا ہوگا مشرق بستہ میں پائدار امن کے لیے آزاد فلسطینی ریاست کا قیام ضروری ہے خطے کی ترقی کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرتے رہیں گے پاکستان کازم، ایس سی اور رکن ممالک کی مشترکہ کرنسی کے استعمال کی تجویز انٹر بینک یونین اور متبادل ڈیولپمنٹ فنڈنگ میکنزم بنانے کی حمایت وزیراعظم بولے پائدار ترقی کے لیے علاقائی تعاون اور روابط کا فروغ ضروری ہے معاشی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر آگے بڑھنا ہوگا اپنے لوگوں کو بہتر میار زندگی اور سہولتیں فراہم کرنی ہیں اجتماعی دانش کو بروے کار لاتے ہوئے آگے بڑھنا ہے علاقائی ترقی کے منصوبوں کو سیاسی زاویے سے نہیں دیکھنا چاہیے موسمیاتی تبدیلیوں سے درپیش خطرات چیلنجز ہیں قدرتی افاظ سے نمٹنے کے لیے مل کر کام کرنا ہوگا دہشت گردی اور انتہا پسندی کے خلاف جنگ ضروری ترقی اور خوشحالی کے لیے آمن اور استحقام لازمی ہے تعاون باہمی احترام اور خودمختار مساواد پر مبنی ہونا چاہیے بھارتی وزیر خارجہ جیشنکر کا ایسیو کانفرنز خطاب کہا مسائل کے حل کے لیے ایسیو چارٹر کے مطابق عمل کرنا ہوگا علاقائی ترقی کے لیے باہمی اعتماد اور تعاون کو فروغ دینا ہوگا اگر اعتماد کی کمی ہے تو وجوہات کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے علاقائی اور عالمی چیلنجز کے باوجود ایسیو چارٹر پر عمل درامت کر رہے ہیں اجلاس میں پائدار ترقی کے لیے متعدد تجاویز کو منظور کیا گیا تجارت سرمایہ کاری اور معیشت میں بہتری پر بات کی گئی اسحاق دار کی گفتگو ایسیو کے سیکیٹری جنرل بولے تجارت کے لیے مقامی کرنسی اور پروجیکٹ فائنائنسنگ پر غور کیا گیا تنظیم کو جدید بنانے پر بھی تبادلہ خیال ہوا تاریخ ساز دن پاکستان مرکز انگاہ ستائیس سال بعد بڑا بین القوامی اجتماع شنگائی تابنتنظیم کے سربراہی جلاس میں شریک ممالک رہنماؤں کا گروپ فوٹو جناہ کنونشن سینٹر آمد پر وزیراعظم شہباز شریف نے تمام وفوت کا استقبال کیا فوٹو سیشن ہوا کانفرنس میں شریک معزز مہمانوں کی واپسی شروع قاضقستان اور بیلروس کے بزرائے آزم واپس چلے گئے وزیراعظم شہباز شریف سے روسی وزیراعظم کی ملاقات مختلف شعبوں میں تعاون کے فروغ پر اتفاق شہباز شریف نے ایسیو سربراہی جلاس میں شرکت پر روس کا شکریہ ادا کیا رکن ممالک سربراہان کی آپس میں غیر عسمی گفتگو علاقائی مسائل اور اہم چیلنجز پر تبادلہ خیال چینی وزیراعظم شہباز شریف سے محوے گفتگو رہے پاکستان اور چین کا مشترکہ ترقی کے رہداریاں بنانے کے عظم کا اظہار دونوں ممالک سی پیک رہداری کا اپگریڈ ورزن تشکیل دیں گے چینی میڈیا کی ریپورٹ لکھا چین نے پاکستان پر حفاظتی اقدامات اور تعاون کے لیے مشترکہ سیکیورٹی انوارمنٹ کے قیام پر زور دیا بانی پیٹھائے اکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کے دوڑ سے باہر اٹیس امیدواروں کے فہرش جاری بانی پیٹھائے کا نام شامل نہیں معروف برطانوی قانونی فرم نے سزا یافتہ ہونے کے باعث نہ اہل قرار دیا نئے چانسلر کے انتخاب کا پہلا راؤنڈ اٹھائی سبتو پر کبھو گا پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کا اجلاس عرقین کے نا آنے پر کل تک ملتوی سینیٹور قومی اسمبلی کے اجلاس بھی کل طلب صدر مملکت عاصف علی زرداری نے اسمبلی کی منظوری دے دی سینیٹ کا اجلاس کل تین بجے اور قومی اسمبلی کا شام چار پچے ہوگا اسرائیل کی لبنان میں دہشت گردی جاری نباتیاں میں مقامی حکومت کے دفتر پر بمباری میر سمیت تین افراد شہید بیروت سمیت چالیس مقامات پر حملے پندرہ افراد جانبہا اسرائیل کا دہیہ سے ہزاروں افراد کو نکلنے کا حکم حزباللہ کا اسرائیل پر مزائل حملہ ڈرونز اور راکٹوں سے بھی وار اسرائیل نے شمال غزہ کو جیل میں تبدیل کر دیا باروے روز بھی محاصرہ مختلف علاقوں میں بمباری چوبیس گھنٹوں میں پینسل شہادتیں امن کا نوبیل انام جیتنے والے جاپان کی توشیوں کی مماکی فلسطینیوں کے قتل عام پر رو پڑے ترکیہ کے مشرقی علاقوں میں زلزلہ خوف سے لوگ گھروں سے باہر نکلائے خاتون اینکر میں اس کے نیچے چھپ گئی زلزلے کا مرکز ملاتیا صوبے کے قریب اور گہرائی نو کلومیٹر تھی ریکٹر سکیل پر شدہ چھ اشاریہ ایک ریکارڈ پاکستان میں انقلابی قدم مقامی سطح پر تیار تیز رفتار محول دوست اور سستی ای موٹر سائیکلز متعارف ایک مرتبہ چارجنگ پر تین سو کلومیٹر کا سفر تیہ ہو سکے گا شرجیل میمہ نے موٹر سائیکلز کو گرین انرجی کی طرف اہم قدم قرار دے دیا بھارت کے بغیر چیمپئنز ٹرافی کا سوال ہی نہیں انگلینڈ ٹرکٹ بورٹ کے سربرا نے خبردار کر دیا کہ بھارت کے پاکستان نہ آنے پر متبادل موجود ہیں مگر اس کے بغیر ایمنٹ ممکن نہیں چند ماہ باقی ہیں امید ہے دونوں ممالک کو یہ حل نکال لیں گے ملتان ٹیس میں پاکستانی بولرز کا شاندار کمبیک سپن بولنگ کا جادو چل گیا انگلیش بیٹنگ دگمگائی ساجد خان کے چار شکار نمان علی نے دو وکٹے لی بینٹکٹ ایک سو چودہ رنس بنا کے ٹاپ سکورر دوسرے دن چھ وکٹو پر دو سو انتالیس رنس بنا لیے قومی ٹیم پہلی اننگز میں تین سو چھاسٹھ رنس پر آؤ شنگ بھائی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کا مساوات باہمی مفاد اور ادم مداخلت پر مبنی تعلقات پر زور آزادی خودمختاری اور علاقہ سالمیت قزم کا عیادہ مختلف شبوں میں تعاون بڑھانے کا بھی فیصلہ مشترکہ علامیہ جاری آئینی ترامیم کے مساواتے پر اتفاق کے رائے کی کوشش شہن عباد شریف کا سیاسی قیادت کو عشائیہ وزیراعظم شہباد شریف اور مولانا فضل الرحمان جاتی عمرہ پہنچ کے صدر مملک کا تعصف زرداری اور بلاول بھٹو بھی شریک ہوں گے اور لاہور میں جھوٹ پھیلا کر طلبہ کو اکسانے والا ملزم گرفتار وعدہ کیا تھا سازش میں ملویس کسی شخص کو نہیں چھوڑوں گی وزیراعظم پنجاب مریم نواز کا ایکسپر پیغام